ابرانیوں کے نام خط باب اول اگلے زمانے میں خدا نے باب دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقص ہو کر سب چیزوں کو اپنے قدرت کے کلام سے سبھالتا ہے وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر قبریہ کی دہنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراس میں اس سے افضل نام پایا کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا اور جب پیلٹھے کو دنیا میں پھیر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوایں اور اپنے خادموں کو آگ کے شولے بناتا ہے مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالعباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا اصا راستی کا اصا ہے تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کی تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مست کیا اے خداون تو نے ابتدام زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہیں وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے تو انہیں چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے مگر تو وہی ہے اور تیرے برس خط نہ ہوں گے لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چھوکی نہ کر دوں کیا وہ سب خدمت غزار روحیں نہیں جو نجات کی میراز پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں باب دوم اس لئے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بس سکتے ہیں جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پائیہ ثبوت کو پہنچا اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور ترہ ترہ کے موضوع اور روح القص کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا اس نے اس آنے والے جہان کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے تعبیہ نہیں کیا بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے یا آدم ذات کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا تو نے سب چیزیں تعبیہ کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہیں پس جس صورت میں اس نے سب چیزیں اس کے تعبیہ کر دی تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تعبیہ نہ کی ہو مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تعبیہ نہیں دیکھتے البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا یعنی ایسو کو کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنا گیا ہے تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لئے موت کا مزا چکھے کیونکہ جس کے لئے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کرے اس لئے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا کلیسیہ میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا اور پھر یہ کہ میں اس پر بھروسہ رکھوں گا اور پھر یہ کہ دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جنہیں خدا نے مجھے دیا پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوست میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے کیونکہ واقعہ میں وہ فشتوں کا نہیں بلکہ ابراہم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آجمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آجمائش ہوتی ہے باب تین پس اے پاک بھائیوں تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو اس رسول اور سردار کاہن اسو پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا جس طرح موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزتدار ہوتا ہے چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے مگر جس نے سب چیزیں بنائیں وہ خدا ہے موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے اور اس کا گھر ہم ہے بشرتی کی اپنی دلیری اور امید کا فق آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں پس جس طرح کے رول قص فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح غصہ دلانے کے وقت آجمائش کے دن جنگل میں کیا تھا جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور چالیس برس تک میرے کام دیکھے اسی لئے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ اس کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا چنانچہ میں نے اپنے غزم میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے اے بھائیو خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں بشرتے کے اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کے آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا تھا کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلائیا کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلے سے مرس سے نکلے تھے اور وہ کن لوگوں سے چالیس برس تک ناراض رہا کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوہ ان کے جنہوں نے نافرمانی کی غصہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے باب چار پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں جس طرح اس نے کہا کہ میں نے اپنے غزم میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے وہ بنا عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے چنانچہ اس نے ساتھ میں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے ساتھوے دن آرام کیا اور پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے پس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نہ فرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے تو پھر ایک خاص دن تھرہ کر اتنی مدت کے بعد دعوت کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے جیسا پیشتر کہا گیا کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو اور اگر ایشو نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا پس خدا کی امت کے لئے ثبت کا آرام باقی ہے کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی سخص گر نہ پڑے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور محسر اور ہر ایک دودھاری تلواز سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جاشتا ہے اور اس سے مخوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا اسو تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے باب پانچ کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے مختلف ہو کر آدمیوں کے لیے ان باتوں کے باستے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں تاکہ نظریں اور گناہوں کی غربانیاں گزرانے اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے اور اسی سبب سے اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے اسی طرح اپنے طرف سے بھی چڑھائے اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک کہ حارون کی طرح خدا کی طرف سے بلائے نہ جائے اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تین نہیں دی بلکہ اسی نے دی جس نے اسے کہا تھا کہ تُو میرا بیٹا ہے آج تُو مجھ سے پیدا ہوا چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تُو ملک صدق طریقہ کا عبد تک قائن ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موج سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کے سواف سے اس کی سنی گئی اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کیلئے عبدی نجات کا باعث ہوا اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق طریقہ کے سردار قائن کا خطاب ملا اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہے اس لئے کہ تم اونچا سننے لگے ہو وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی سخت خدا کی کلام کے ابتدائی وصول تمہیں پھر سکھائے اور سخت غزہ کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راتبازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ بچہ ہے اور سخت غزہ پوری عمروالوں کے لئے ہوتی ہے جن کے حواس کا کام کرتے کرتے نیک وہ بد میں انتیاز کرنے کے لئے تیز ہو گئے ہیں باپ چھے پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کے طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمال لانے کی اور ببتسمیوں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کی جی اٹھنے اور عبدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ ڈالیں اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور آسمانی بخشیس کا مزہ چک چکے اور روحن قدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے اندہ کلام اور آئندہ جہان کی قواتوں کا ذائقہ لے چکے اگر وہ برگستہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مسلوب کر کے اعلانیاں زلیل کرتے ہیں کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے اور ان کے لیے کار آمہ سبزی پیدا کرتی ہے جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے اور اگر جھاڑیاں اور ان کٹارے اگاتی ہیں تو نامقبول اور قریب ہے کہ الانتی ہو اور اس کا انجام جلایا جانا ہے لیکن اے عجیزو اگرچہ ہم یہ باتیں کہتے ہیں تو بھی تمہاری نسبت ان سے بہتر اور نجات والی باتوں کا یقین کرتے ہیں اس لیے کہ خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہر کی کہ مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو اور ہم اس بات کے آرزو مند ہیں کہ تم میں سے ہر شخص پوری امید کے واسطے آخر تک اسی طرح کوشش ظاہر کرتا رہے تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں چنانچہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا تو اپنی ہی قسم کھا کر فرمایا کہ ایقیناً میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بہاؤں گا اور اس طرح صبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں اور ان کے ہر قضیہ کا آخری ثبوت قسم سے ہوتا ہے اس لیے جب خدا نے چاہا کہ وعدہ کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا تو قسم کو درمیان میں لیا تاکہ دوبے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہماری پختہ طور سے دل جمعی ہو جائے جو پناہ لینے کو لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ میں لائیں وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ساوی طور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے جہاں عیسو ہمیشہ کے لیے ملک صدق طریقہ کا سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا ہے باب ساتھ اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی اسی کو ابراہم نے سب چیزوں کی ادہ ایکی دی یا اول تو اپنے نام کے معنی کے معافق راستبازی کا بادشاہ ہے اور پھر سالم آنی صلح کا بادشاہ یہ بے باب بے ماں بے نسب نامہ ہے نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ اٹھائرا پس غور کرو کہ ایک ایسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہم نے لوٹ کے امدہ سے امدہ مالک کی دہے کی دی اب لاوی کے اولاد میں سے جو قانت کا وحدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہم ہی کی صلح سے پیدا ہوئے ہوں شریعت کے مطابق دہے کی لیں مگر جس کا نسب ان سے جدہ ہے اس نے ابراہم سے دہے کی لی اور جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لئے برکت چاہی اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے اور یہاں تو مرنے والے آدمی دہے کی لیتے ہیں مگر وہاں دوہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے بھی جو دہے کی لیتا ہے ابراہم کے ذریعے سے دہے کی دی اس لئے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہم کا استقبال کیا تھا وہ اس وقت تک اپنے باپ کی سلم میں تھا پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کا ملیت حاصل ہوتی کیونکہ اسی کی ماہ تحتی میں امت کو شریعت ملی تھی تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کہہین ملک صدق کے طریقے کا پیدا ہو اور حارون کے طریقے کا نہ گنا جائے اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلہ ضرور ہے کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلے میں شامل ہے جس میں سے کسی نے قربانگاہ کی خدمت نہیں کی چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودہ میں سے پیدا ہوا اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا اور جب ملک صدق کی مانند ایک اور ایسا کہہین پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی حکام کی شریعت کے معافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو تو ہمارا دعویٰ اور بھی صاحب ظاہر ہو گیا کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تو ملک صدق پہ طریقہ کا عبد تک کاہین ہے غز پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منصوخ ہو گیا کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں اور چونکہ مسیح کا تقاریل بغیر قسم کے نہ ہوا کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہین مقرر ہوئے ہیں مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خدا بند نے قسم خائی ہے اور اس سے پھرے گا نہیں کہ تو ابت تک قائن ہے اسی لئے یسو ایک بہتر آہد کا زامین ٹھہرا اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے اس لئے وہ تو بہت سے قائم مقرر ہوئے بگر چونکہ یہ عبد تک قائم رہنے والا ہے اس لئے اس کی قہانت لا زوال ہے اس لئے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ ان کی شفاعت کے لئے ہمیشہ زندہ ہے چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہماری لائق نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور امت کے گناہوں کے باستے قربانیاں چڑھائے کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا اس لئے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر قبریہ کے تخت کی دینی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خدا بند نے کھلا کیا ہے نہ کہ انسان نے اور چونکہ ہر سردار کاہن نظرے اور قربانیاں گزراننے کے واسطے مقرر ہوتا ہے اس لئے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کہن نہ ہوتا اس لئے کہ شریعت کے وافق نظر گزراننے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عقص کی خدمت کرتے ہیں چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائے جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لئے موقع نہ ڈھوڑا جاتا پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداون فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے سے ایک نیا عہد وہ میرے حد پہ قائم نہیں رہے اور خداون فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی پھر خداون فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد بانھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دنوں پر لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یا تعلیم نہ دے گا کہ خداون کو پہچان کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے اس لیے کہ میں ان کی ناراضتیوں پر رحم کروں ہوتی ہے باب نو غرص پہلے احد میں بھی عبادت کی حکام تھے اور ایسا مقدس جو دونوی تھا یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا اگلے میں چراغدان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں اور اسے پاک مکان کہتے ہیں اور دوسرے پردہ کے پیشے وہ خیمہ تھا جسے اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھلا پھلا ہوا حارون کا آسا اور عہد کی تختیاں تھیں اور اس کے اوپر جلال کے قروبی تھے جو کفار اگا پر سائے کرتے تھے ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمہ میں تو کاین ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں مگر دوسرے میں صرف سردار کاین سال بھر میں ایک بار جاتا ہے اور بغیر خون کے نہیں جاتا جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چک کے واسطے گدرانتا ہے اس سے روح القص کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی وہ خیمہ موجودہ زمانہ کے لئے ایک مثال ہے اور اس کے مطابق ایسی نظرے اور قربانیاں گزرانی جاتی تھی جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی اس لئے کہ وہ صرف کھانے پینے اور ہر طرح طرح کے غسلوں کو بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار قائن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ ہو گیا اور عبدی خلاصی کرائی کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راک ناپاکوں پر چھڑ کے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو آزلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بیعیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیون پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں اور اسی سبب سے وہ نئے اہد کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے اہد کے وقت قصوروں کے معافی کے لیے ہوئی ہے بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق عبدی میراز کو حاصل کریں کیونکہ جہاں وسیعت ہے وہاں وسیعت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضرور ہے اس لئے کہ وسیعت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے اور جب تک وسیعت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرہ نہیں ہوتا اسی لئے پہلا اہد بھی بغیر خون کے نہیں بادا گیا چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بشروں اور بقروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفہ کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر شڑک دیا اور کہا کہ یہ اس اہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے پھون بہائے معافی نہیں ہوتی پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے بلکہ آسمانی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہمارے خاطر حاضر ہو یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے جس طرح سردار کہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار سے گناہ کو مٹاوے اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے اسی طرح مسئی بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں باب دس کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھے چیزوں کا عقص ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بیلا ناغ گزرانے جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی ورنہ ان کا گزران نہ موقوف نہ ہو جاتا کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے اسی لئے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لئے ایک بدن تیار کیا پوری سخت تنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تون قربانیوں اور نظروں اور پوری سختنی قربانیوں اور گناہ کے قربانیوں کو پسند کیا اور رہن سے خوش ہوا حالانکہ وہ قربانیا شریعت کے معافی گزانے جاتی ہیں اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں غز وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے اسی مرضی کے سبب سے ہم یوسف مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربان بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی لیکن یہ سخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے باستے ایک ہی قربان گزران کر خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چونکی بنے کیونکہ اس نے ایک ہی قربان چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں اور روح القدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے کیونکہ یہ کہنے کے بعد خدا ون فرماتا ہے جو اہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باد ہوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی پس اے بائیو چونکہ ہمیں یوسو کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھیچے لے کر اور بدن کو ساپ پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں اور اپنی امید کے قرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں کیونکہ جس نوادہ کیا ہے وہ سچا ہے اور محبت نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا باز لوگوں کا دستور ہے بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضب ناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی جب موسیٰ کی شریعت کا نماننے والا دو یا تین سختوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ سخت قدر زیادہ سزا کے لائق چھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا نا پاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے بدلہ میں ہی دوں گا اور پھر یہ کہ خدا بند ہونے کے بعد دکھوں کی بڑی خکھیڑ اٹھائے کچھ تو یوں کہ لان تان اور مصیبتوں کے باعث تمہارا تماشا بنا اور کچھ یوں کہ تم ان کے شریک ہوئے جن کے ساتھ یہ بسلوکی ہوتی تھی چنانچہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنے مال کا لڑ جانا بھی خوشی سے منظور کیا یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے پس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دو اس لئے کہ اس کا بڑا عجر ہے کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے اوادر کی ہوئی چیز حاصل اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہو گا لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں بلکہ ایمان دکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں باب اگیارہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہ دی گئی ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربان خدا کے لئے گزرانی اور اسی کے ثباف سے اس کے راستباز ہونے کی گواہ دی گئی کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہ دی اگر اچھے وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے ایمان ہی سے انہوں کو اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا کیونکہ اٹھا جانے سے پیش تر اس کے حق میں یہ گواہ دی گئی تھی کہ خدا کو پسند آیا ہے اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے ایمان ہی کے سبب سے نو نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تقرزر آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤں کے لئے کشتی بنائی جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہر آیا اور اس راستبازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے ایمانی کے سبب سے ابراہم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراس میں لینے والا تھا اور اگر چھے جانتا نہ تھا کہ میں کہا جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا ایمان ہی سے اس نے ملک موہود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بودوباش کی کہ گویا غیر ملک ہے اور ازحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امدوار تھا جس کا میمار اور بنانے والا خدا ہے ایمان ہی سے سارا نعبی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا پس ایک سخت سے جو مردہ ستھا آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کناروں کی ریت کے برابر بشمار اولاد پیدا ہوئی یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مستاق تھے اسی لئے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں چنانچہ اس نے ان کے لئے ایک شہر تیار کیا ایمان ہی سے ابراہم نے آزبائش کے وقت ازہاق کو نظر گزرانا اور جس نے وعدہ کو سچ مان لیا تھا وہ اس اقلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ ازہاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا ایمان ہی سے ایزہاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یعقوب اور عیسو دونوں کو دعا دی ایمان ہی سے یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے اصح کے سری پر سہارہ لے کر سجدہ کیا ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے مہینے تک اس کو چھپائے رکھا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوف صورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہوکر فیرون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بسلو کی برداش کرنا زیادہ پسند کیا اور مسیح کے لئے لانتان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا کیونکہ اس کی نگاہ عجر پانے پر تھی ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے غصہ کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا ایمان ہی سے اس نے فصہ کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا تاکہ پولوٹو کا حلاق کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے ایمان ہی سے وہ بحر قلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خوشک زمین پر سے اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے ایمان سے ہی روحو کی شہر پناہ جب سات دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی ایمان ہی سے راہ فائشہ نہ فرمانوں کے ساتھ حلاق نہ ہوئی کیونکہ اس نے جاسوسوں کو آمن سے رکھا تھا اب اور کیا کہوں اتنی فرصت کہاں جدون اور برق اور سمسون اور افتاح اور دعود اور سمویل اور نبیوں کا حوال بیان کروں انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا راستبازی کے کام کیے وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا شہروں کے موبند کیے آگ کی تیزی کو بجھایا تلوار کی دھار سے بچ نکلے کمزوری میں زوراور ہوئے رڑائی میں بہادر بنے غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائے منظور نہ کی تا کی ان کو بہتر قیامت نصیب ہو بعض چھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنزیروں میں بادے جانے اور قید میں پڑھنے سے آزمائے گئے سنگسار کیے گئے آرے سے چیرے گئے آزمائش میں پڑھے تلوار سے مارے گئے بھیڑوں اور بکریوں کی خال اڑے ہوئے محتاجی میں مصیبت میں بسلوکی کی حالت میں مارے مارے فیرے دنیا ان کے لائق نہ تھی وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ فیرا کیے اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گوائی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی اس لئے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لئے کوئی بہتر چیز تزویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر قابل نہ کیے جائیں باب بار پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوج اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دور میں سبر سے دور جو ہمیں در پیش ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تک پی رہے جس نے اس خوشی کے لئے شرمندگی کی پروانہ کر کے سلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت دہینی طرف جا بیٹھا بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداش کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ رو تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو اور تم اس نصیت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے خدا بند کی تنبی کو نہ چیز نہ جان اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو کیونکہ جس سے خدا بند محبت رکھتا ہے اسے تنبی بھی کرتا ہے اور جس کو بیٹا جسے باپ تنبی نہیں کرتا اور اگر تمہیں وہ تنبی نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زیادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبی کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے تو کیا روحوں کے باپ کی زیادہ تابیداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنے سمجھ کے موافق تنبی کرتے تھے مگر یہ ہمارے فائدے کے لئے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں اور بل فیل ہر قسم کی تنبی خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے مگر جو اس کو سہتے سہتے پوخت ہو گئے ہیں ان کو بعد میں کین کے ساتھ راست بازی کا فل بخشتی ہے پس دھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو اور اپنے پاؤں کے لئے سیدھے راستے بناو تاکہ لنگلہ بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا وند کو نہ دیکھے گا غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جل فوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ نہ پاک ہو جائیں اور نہ کوئی حرام کار یا عیسو کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پیلوٹے ہونے کا حق بیش ڈالا کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا چھونا ممکن تھا اور وہ آگ سے جلتا تھا اور اس پر کالی گھٹا اور تاریخی اور توفان اور نسنگے کا شور اور کلام کرنے والے کی ایسی آواز تھی جس کے سننے والوں نے درخواست کی کہ ہم سے اور کلام نہ کیا جائے کیونکہ وہ اس حکم کی برداشت نہ کر سکے کہ اگر کوئی جانور بھی اس پہاڑ کو چھوئے تو سنگسار کیا جائے اور وہ نظارہ ایسا ڈراؤنا تھا کہ موسیٰ نے کہا میں نہائی ڈرتا اور کابتا ہوں بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یورشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں بازوں کی روحوں اور نئے اہد کے درمیانے یسو اور شڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بس سکے تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے مو مول کر کیوں کر بس سکیں گے اس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا مگر اب اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا اور یہ عبارت کہ ایک بار پھر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو چیزیں ہلا دی جاتی ہیں مخلوق ہونے کے باعث ٹل جائیں گی تاکہ بے ہلی چیزیں قائم رہیں پس ہم وہ باشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے باب تیرہ برادرانہ محبت قائم رہے مسافر پروی سے غافل نہ رہو کیونکہ اسی کی وجہ سے باز نے بے خبری میں فشتوں کی مہمانداری کی ہے قیدیوں کو اس طرح یاد رکھو کہ ہم بھی جسم رکھتے ہیں بیاء کرنا سب میں عزت کی بات سمجھ جائے اور بستر بداغ رہے کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں میرا مددگار ہے میں خوف نہ کروں گا انسان میرا کیا کرے گا جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر ان جیسے ایماندار ہو جاؤ عیسو مسیح کل اور آج بلکی ابت تک ایک سا ہے مختلف اور بیغانہ تعلیموں کے سبب سے بھٹکتے نہ فرو کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے نہ کہ ان خانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا ہمارے ایک ایسی قربانگاہ ہے جس میں سے خیمہ کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کے جلائے جاتے ہیں اسی لئے یسو نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لئے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا پس آؤ اس کی زلط کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں کیونکہ ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں پس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی یعنی ان ہوتوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لئے ہر وقت چڑھایا کریں اور بھلائی اور سقاوت کرنا نہ بھولو اس لئے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لئے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں نہ کہ رنج سے کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہمارے واسطے دعا کرو کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اور ہم ہر بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزران نہ چاہتے ہیں میں تمہیں یہ کام کرنے کی اس لئے اور بھی نصیت کرتا ہوں کہ میں جلد تمہارے پاس آنے پاؤں اب خدا اتمنان کا چشمہ جو بھیڑوں مرضی پوری کرو اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسو مسیح کے وسیلے سے ہم میں پیدا کرے جس کی تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آمین اے بھائیو میں تم سے التزماس کرتا ہوں کہ اس نصیت کے کلام کی برداش کرو کیونکہ میں نے تمہیں مختصر طور پر لکھا ہے تم کو واضح ہو کی ہمارا بھائی تیمیتیوس رہا ہو گیا ہے اگر وہ جلد آ گیا تو میں اس کے ساتھ تم سے ملوں گا اپنے سب پیشواؤں اور سب مقدسوں سے سلام کہو ایتالیہ والے تمہیں سلام کہتے ہیں تم سب پر فضل ہوتا رہے آمین